نمسکر دوستوں آپ کا پالمی شیگین چینل میں بہت بہت شاگت ہے ابنندن ہے تو دوستوں آج ہست ریکھا سے جانئے نوکری یا بیو سائے کی شیطر پر ہوں گے ادھیک سفل تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک مہتپونڈ جانکاری ملنے والی ہے اور ہاں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے نا آپ اسے لائک کریں سبکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں آئیے اپنے ہاتھ کی مکھ ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں ہماری ہاتھ کے تین پرمکھ ریکھائیں کونسی ہیں یہ ہماری جیون ریکھا جیون ریکھا ہمارے جیون میں ہونے والے گھٹنا کرم کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری مستک ریکھا ہم کسی بات کو کتنا ایکسپلین کر سکتے ہیں کتنی گہرائیوں میں جا سکتے ہیں اس کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری ہردے ریکھا ہردے ریکھا ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنا ٹائیسمنٹ ہے ایک دوسرے سے ہمارا کتنا پیار ہے اس کے بارے میں بتاتی ہیں تو آج ہم نے بات کی ہے کس شیطر میں بیو سائے کریں یا کریں نوکری اس بھی سے بھی سب سے پہلے یہ ہمارا جو ترجنی کی فنگر ہے اس فنگر کو ہم گروہ کا استان کہتے ہیں اگر گروہ کا پربت کہتے ہیں یہ نیچے کا استان کو گروہ کا پربت کہتے ہیں اگر آپ کی ہاں تھیلی میں یا استان اٹھا ہوا ہے یا بکسیت ہے تو آپ سچھا کے چھیتر میں اچھا کر سکتے ہیں جیسے کی پربندھن انجینڈرنگ راجنیتی چکسہ سرکاری چھیتر میں بڑے آدھکاری سچھا ایون جوتیس کے چھیتر میں کریئر بنائے تو آپ کو جلدی اور بڑی کامیابی مل سکتی ہے اسی کے ساتھ اگلا سب سے اپسائن دیکھتے ہیں جیسے کی یہ ہماری سنی کی فنگر ہے سنی کے فنگر کے نیچے یہ ہمارا سنی کا پربت ہے جس کے ہتھیلے میں سنی کا پربت میڈیم کا ہوتا وہ اچھا مانا جاتا ہے اس کا سنی پربھاو سالی مانا جاتا ہے اگر آپ کی ہتھیلے میں بھی ایسا ہے تو آپ جیون میں سفل ہوں گے لیکن ادھک پریشرم کرنا ہوگا کریئر کے معاملے میں آپ کے لئے انجنڈرنگ سودھ کرتا بے گیانک پوراتا تو اچھا رہتا ہے ایسے بقت ٹھیکے داری اور پرچین کلاوں سے جڑی چیزوں میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اگلا سبح چینے دیکھتے ہیں یہ جو ہماری سورج کی ریکھا سورج کی فنگر معاف کرنا اس کے نیچے سورج کا پربت ہے اور اسے ہم سورج کی فنگر اور سورج کا پربت کہتے ہیں یہ جس کی ہوتھیلی میں سورج کا پربت اُبھرا ہوا ہو اُٹھا ہوا ہو ایسے بیکت الیکٹرونکس بجیابن پینٹنگ ڈیکوریشن سرکاری نوکری اونگ سرکاری چھیتر سے جوڑے ٹھیکے کا کام کرے تو بڑی سفلتا کامیابی ملتی ہے اسی کے ساتھ ایک اگلا سائن دیکھتے ہیں یہ ہماری بودھ کی فنگر بودھ کی فنگر کے پربت کہتے ہیں اگر یہ دونوں ہاتھ میں ادھک اُٹھا ہو بکسیت ہو اس کے بیوسائے میں سفل ہونے کی سمبھاؤنا ادھک پرہتی ہے اس پربت کے اچھی استطیم ہونے سے بینکنگ وارج لیکھن پترکارتیا وکالت بگیان اونگ دوائیوں کے کاروبار میں اچھا کاریئر بنا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ایک اگلا سائن دیکھتے ہیں ہاتھیلی میں یہ جو اسطحان ہے اس کو سکرگرہ کا اسطحان بولتے ہیں جسے سکر کا پربت کے نام سے جانا جاتا ہے اگر یہ سکر کا پربت اُنت ہے اُٹھا ہے ان پر کوئی کٹی ہوئی ریکھائیں نہیں ہونی چاہیے تو آپ بگیعپن سنگیت کلا سجاوٹ ریڈی میٹ کپڑوں کے کاروبار یا بیوٹی انڈسٹری کے کیریئر میں بنا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ایک اگلا سائن دیکھتے ہیں یہ ہمارا چند کا پربت ہے چند کا پربت اُٹھا ہو بکشت ہو تو یہاں پر جا لیں کٹ کا کوئی چند نہ ہو تو یہ جو چندرمہ کا اسطحان پربل ہوتا ہے ایسے بیکتی جو ہوتے سنگیت میں کلا میں لیکھن میں پترکار کیا میں رنگ منچ ساہیت ایمانگ ٹرور اینڈ ٹریبل کے چھیتر میں کامیاب ہوتے ہیں انہیں سرکاری چھیتر میں بھی لاب ملتا ہے چاہے تو سرکاری نوکرے کے لیے پریاز کر سکتے ہیں اگلا جو سبح سائن ہے اس کے لیے یہ ہمارا منگل کا پربت ہے یہ ہمارا یہاں پر دو پربت ہوتا ہے انگوٹھے کے نیچے والا نیمن منگل ہوتا ہے یہ منگل کا پربت ہوتا ہے اگر یہ اُبھار لیے ہو اس پر اسٹار کا چن بنتا ہے تو آپ ایسے لوگ سینہ پولیس اور سرچہ ایجنسی کھیل جمین سے جڑا کاروبار ایون کھانن کے چھیتر میں جلدی سفل ہوتے ہیں تو دوستوں یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی نا آپ اسے لائک کریں سبکرائب کریں اور آپ کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھن بات